اسلام علیکم فرینڈ سوہیب اینڈ سامن ویلوگز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سوہیب اینڈ سامن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سو میری آواز سن کے آپ کو آئیڈیا ہوگا ہے کہ میں جو ہے اور میری جو ہے یہ ویڈیو دیکھ کے جو میں بنا رہا ہوں آئیڈیا ہوگا ہے کہ میں اس وقت کس جگہ موجود ہوں جی میں کھر کے کچن میں موجود ہوں اور آج ہم جو ریسپی آپ کو بتانے جا رہے ہیں دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے بریانی ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو بریانی کی ایک یونیک ریسپی جو ایک کراچی بریانی ایک اس کی ریسپی بنانا سکھائیں گے سو سامن اپنے کچن میں موجود ہیں سامن آپ آج بریانی بنا رہی ہیں ہاں جی الکل بریانی بنا رہی ہوں اور میری جو راکھو ویڈ گے آئی نہیں گیا تو ان کی ریکویسٹopt ہی کہ ہم اپنے بیورو کے الكوی ریسپی ہوگئے تو ان کی ریکویسٹ ہے بریانی بن رہی ہیں ہم اپنے ویورٹ کو بریانی بنانی سکھا رہے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بریانی کی ریسے لو جی اب سمان چکن ڈال گیا ہوئے اور سٹوپ ہون ہو گیا ہوئے اور پھر اس میں جاوو ہم ڈالیں گے پیاس پیاس تھوڑا سا جاوو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا جاوو مسالہ بننا ہے ہم نے تاکہ بریانی کے جو چاوڑا پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے پین سے چار ادر جاووٹا ہے اور اس میں کٹی ہی ہری میٹ چلی گئی ہے اس میں ڈالیں گے اور اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ کتنا ڈالنا ہم نے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہیٹ کر دیں گے پانی ہیٹ کر دیں گے ابھی صرف اور صرف جاوہو میں بنا رہی ہوں جو کہ چکن ہے اس میں جو بس کو نتیہ لگانا وہ بنا رہی ہوں اس کے بعد ہم بتائیں گے چاوڑوں کو اس طرح سے جاووو بال کرنا ہے پیس پر پاس مسالہ تیار ہو جائے بے سکتے مسالہ تیار کر رہے ہیں ابھی ہم بریانی کا نا اگر تو آپ کا چکن چاوہ تازہ ہے تو اس میں تھوڑا سا کام پانی دلے گا تو پانی یکی آگر پرانا ہے تو یہ پانی ڈالنے کا مقصد اور صرف یہ ہے کہ ہم چکن کو جائے وہ اچھے سے گلا لیں اب ہمیں پانی میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں جائے وہ ایڈ کروں گی نمک میں چلدی جو بھی آپ مسالہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے ذائقے کے مطابق جائے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں جائے وہ اب 1.5 ٹی سپون حلدی اگر اس میں حلدی زیادہ بھی ڈال جائے تو اس کا کچھ مسئلہ نہیں ہے ہلدی کا کلر ہوتا ہے ہلدی کا کلر ہوتا ہے لہماک لاغا پہلے تھوڑا ہی ڈالوں گا پھر اچھا کھا روز میں چھت کے کلر ہوں اس میں جتنا بھی کام ہوگا بعد میں ڈال دوں گی ایک میں نے ایک تبا سپون ڈال لیا ایک سے سواے پھر اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں سپائسیز زیادہ کھاتے ہیں لیکن جو بڑی سسٹر ہیں اگر اتنی زیادہ نہیں کائی جاتی بچے بھی ہیں 2 ڈالیں گے کیونکہ اس میں بریانی مسائلہ بھی ڈالتا ہے تو یہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے ہم نے خود پسوائی نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کی جب وہ بزار کیوں اور بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کانٹیٹی ہے رائز کی وہ کوئی ون کے جی سے بھی سیاہتا ہے مرچیں ڈال دی ہیں اب یہی تین مسالے جو تھے مل ہم نے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ مسالے ہیں دارچینی ہے اور الائچی ہے بڑی الائچی اس کے علاوہ کالی مرچ ہے زیرہ ہے اور اس کے بعد یہ سارے مسالے میں اس میں ایڈ کر دوں گے اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد پھر اگر میں اس کو کور کر دوں گی اور 15 منٹ تک یہ پک جائے گا اور تب جو اگر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے جائے اس کو کس طرح سے کرنا ہے پانی پہلے ڈال دیا تو پانی جیسے مکس ہو دی جائے گا پانی میں یہ نمک مرچ ہے مکس ہو جاتی ہے جلدی اس کو دم دے دیں گے یعنی کہ ہم اس پر ٹپکن لگا دیں گے وہ گلنے کے لئے پاکے پانی میں جتنا بھی ہمارے پاس چکن پک جائے اور جب ہمارے پاس چکن پک جائے گا ہم اس کے پیسز کو لہتا کر کے اس کا مسالہ جائے وہ اچھی طرح بھون لیں گے اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور آنے کے بہت سارے لوگ جائے پہلے فرائے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کرتے ہیں لیکن میں ہمیشہ جب بھی بناتے ہیں تو میں اسی طریقے سے ہی بناتے ہیں چلیں یہ اچھے سے مکس کر دیا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس پر جاؤو ڈک دیں گے اور آن جائے وہ ہم تیز کر دیں گے تو ہم نے آن جائے وہ تیز کر دیں گے یہ آپ جائے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی اس کا پکنا شروع ہو گیا یعنی یہ اب گلنا شروع ہو گیا تو آپ اس پر جاؤو ابھی تیز آنچ ہی رکھیں کیونکہ ابھی ہمارا چکن جائے وہ زیادہ جلا نہیں ہے تو اس طرح سے جائے گا اور اتنی دے میں جب تک یہ پکنا شروع ہو گیا میں نے جائے وہ چاول بھی گھو کے رکھ دیں گے چاول جائے ہیں اس کو بھی آدھا گھنٹا ہم رکھیں گے اللہ شروع ہو گیا یہ آپ کو پکیہ ہو تو مصارے دیا そうそう اس کا مصار ایسان کیا ہمارا چل چل چاہتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے انسان کی زندگی میں جو نیشنل والے ہیں انہوں نے بڑی اسانیاں پیدا کر دی ہیں اب اس ٹائم میں جب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ہمیں مسالے بنانے کا ٹائم نہیں ملتا تو اس طرح ہم جو ہے وہ اس میں ویسے تو میں گھر کے ہر چیز ایڈ کروں گی لیکن میں تھوڑا سا اس میں کڑا ہی گوشت کا مسالہ نہ ڈال دیتی ہوں کبھی میں بات کروں تو میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ خل دی اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے زیرا اور دھنیا خوشت دھنیا اس کا پاؤڈر بنا ہوا اس کو ایڈ کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں کچھ نمک ایڈ کروں گی نمک کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ شاید نمی جو ہے وہ آکے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ نہ ہو پسا ہوا ہو تاکہ ہمیں جو آسانی سے ہو جائے تو نمک میں نے ڈال دیا اور نمک اور مرچ بھی آپ اپنے حسبے ذائقہ جا ہوئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اب میں نے مرچ ڈالی ہے مرچ میں تھوڑی سی کم ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس مسالے کو بھی استعمال کرنا اس کو کرنے کے بعد اب میں اس میں باقی مسالہ جات ڈال دوں گی مثلا میں اس میں اجوائن تھوڑی سی اجوائن ڈالیں گے تھوڑا سا سابت زیرا ڈالیں گے یہ کڑا ہی گوشت ہے اس کو کڑا ہی گوشت کو جب میں نے ایڈ کر دیا اب اس میں جائے وہ ہم تھوڑا سا دنیا ڈال لیں گے اس کی فریشنس کی لئے اور کوشش کریں کہ بہت سارے لوگ جائے وہ چمت سے کرتے ہیں لیکن میں پروپر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو میش کروں گی چکن جو ہے وہ گلنا شروع ہو گیا ہے پانی اس میں اس کے ہی زیادہ ڈالا ہے کہ تاکہ جب ہم نے مسالہ بھوننا ہے تو یہ جب ہی بھی کھڑی چیزیں مسالہ ہے یہ اچھی طرح ملس ہو جائے اس کو زیادہ بھی نہیں کرنا زیادہ بھی نہیں لائیں گے تاکہ پیسز جو ہے وہ ہمارے ناوٹیں اب ہم جو ہے وہ آبی کی طرف پڑھتے ہیں مسالہ تھا یہ ہم نے تیار کر لیا ہے آپ اس کو تیار کرنے کے بعد چک بھی سکتے ہیں کہ اس میں جائے وہ نمک مرچ پوری ہے کہ نہیں ہے نہیں جی ہم جو ہے وہ آلو کی ٹکیاں جائے وہ بنانی شروع کرتے ہیں ابھی سویپ سے میری یہی بات ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ مشکل کام ہے کچن میں جو لیڈیز کام کرتی ہیں ان کا اندازہ جائے وہ میں تبیہ ہوگا جب یہ مردہ حضرات جائے وہ ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں گے اس طرح سے جائے وہ آپ اس کو جائے وہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ہاتھ جائے وہ چپک رہا ہے کیونکہ آپ نے مسالہ بھی نہیں آئے تو آپ اس میں جائے وہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹھوڑا سا پانی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہاتھ پہ لگائیں اور اس کو جائے وہ اس طرح سے کریں اس کو پہلے ہم گول کر کے اور اچھی سی شیپ بنا دیں گے اتنی زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ فرائے کرتے ہوئے جائے وہ مسالہ لیکن یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس جائے وہ موٹی زیادہ بن جائے یہ لیں جی ٹکیاں جائے وہ میں نے بنا لیا ہے اس کے ایک ٹرک ہے کیونکہ آلو جو ہے وہ گرمی بھی ہے تو مسالہ جائے وہ نرم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو جائے وہ ایک لگا کے فرائے بھی کرنا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے جائے وہ ڈی فریزر میں رکھ دیں ٹھیک ہے آپ جائے وہ اگر آپ فریز میں رکھ دیں گے تو تھوڑی سی جائے یہ سٹیبل بھی ہو جائے اور اس کے باید اس کو جائے وہ انڈا لگا کے فرائے بھی کر لیں گے لیں جی آپ جائے وہ میں نے چک لیا وہ کیونکہ ہو گیا تھا اور اس کے باید اس کو دم میں بھی جائے وہ رکھنا تھوڑی دے تو ہم نے جائے وہ جائے وہ اس کو جائے وہ بلینڈ کر لیں اور مسالہ جو ہے وہ اب میں ریڈی دنے لگی ہوں مسالہ مجھے جا ہے وہ تھوڑا تھوڑا موٹا لگ رہا ہے تو میں کہہ کروں گا میں ہینڈ بلینڈر سے تھوڑا سا اس کو جا ہوں بلینڈ کر لوں ہم ہم ہینڈ بلینڈر سے اس کو تھوڑا سا جا ہوں بلینڈ کر رہے ہیں تاکہ پکچر میں کھڑا کھڑا نہ آئے اور بریانی میں سب سے جو زیادہ موسیقی اس کا مسالہ ہی ہے بریانی میں بیشت کر رہی ہوتی ہے تو آپ کا چکن جا ہوں بہت اچھا بنا ہوتا ہے تو آپ کی بریانی میں بھی بہت مزے ہی بنسکتی ہے اس میں جا ہوں میں نے فائل کھڑا دیا اس کی طرح مسالہ بھوننے کے باست بلینڈ کرنے کے باست ہم اس میں اب آئل میں اس مسالے کے توڑا سوڑا سوڑنیں گے بھونے کے بعد ہمیں چکن کو شامل کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہے جو میں نے سابت ملچ رکھتی ہی تھی ہری میں اس کو ہمیں ایک ساتھ دیا اس کو کھننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں آج کو تھوڑا سا جا ہوا اس پا کریں اس میں یہ بڑ چیز سے ڈال ہے بریانی مسالہ زندگو گیا زندگو مکس کریں گے بری زبادہ سوشواری ہے مسالہ بننے کے بعد دل کرتا ہے مسالہ ہی کھا لیکن یہ ہے کہ بریانی میں جائوے اس کو اور مزے کا بان جائے گا ہمارا چکن ہے بہت اچھے سے گھر چکا ہے گھیج ہے وہ سپرٹ ہو چکا ہے گھیج ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے اب ہم جائوے اس میں ہلکا سا دھنیا ہمیں ڈالنے کے بعد اور ہم ہمیں ڈالنا اور تھوڑا سا دھنیا ہم اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو چھوڑا سا دم ڈے دم ڈے اور اس کے بعد حلقی آنچ پر دے ہم جائوے چاول چاول ہم اس کو بار کرنے کے لئے ہم اس کے بعد پانی ہوجود ہوجود موسوٹ میں زیادہ دےتی ہوں تو ایک کنی نہیں ہی دو کنی چاول ہم رکھ لیں گے کچھا اور اس کو دیکھتے رہنا یہ بوائل بہت جلدی ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے پانی ہے ہم اس کو جاول ہستا ہستا بقتن پر بقتن دیکھتے رہیں گے اچھا جی سمن نے اب جو یہ چاول ہیں یہ بوائل کر لیے ہیں بتایا تھا کہ آپ کو طلب دکھایا تھا اس سے پہلے کہ چاول جو ہیں وہ بوائل کر کے پانی میں ڈال دیئے تھے اب اس کے بعد یہ جو چاولوں کی کری بنی ہے یہ چکن کی کری بنائی ہے بریانی کے لیے وہ اب ہم اس کے ساتھ ایٹ کر دیں گے بلکل آپ نے کبھی بنائی نہیں ہے آپ نے دینچہ کو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا ہاں مجھا آئیڈیا نہیں ہے واقعی سامانی بتائیں گے آپ کو ابھی جاول ہم نے اس کو پانی کو چھاننا ہے دیکھا پانی جاول اس کو نکال دیا اور میں سکتے ہیں اس میں جاول ہم پہلے چاول جاول آدھے ڈالڑیں گے تو اس میں جاول ہے وہ تیہ لگا سکے تیہ لگانے کے لئے چاول جو ڈال رہے ہیں پتیلے میں آدھی چاول چاول ہم اپ اندر ڈال دیں گے آدھے چاول ہم اس کے لئے تیہ لگا دیں گے ہم اس کے لیول کھر دیگے لیول کر دیئے ہم ہم لیول کر دیئے لیول کرنے کے بعد ہم نے چکن کی بنائی تھی اس کو جاول ہم ایڈ کریں گے ساری کی ساری ڈال دی ہے ساری کی ساری ڈال دی ہے ایک ہی تیہ بنائی ہے بہت ساری لوگ جاگو اسی طرح ہمیں کر دیتے ہیں پہلے نیچے سالن اس کی جو مسالہ بنائے اور پھر جو اوپر تیہ لگا دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت مزے کی خوشبکی جاگو آرہی ہے اگر آپ کو جاگو کلر بہت زیادہ پسند ہے میں اس میں بھی ڈال دیتی ہوں میں کلر کو جاگو بریانی کلر بریانی کلر بریانی کلر بریانی کلر میں تھوڑا سا جاگو اس پہ بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے پھر باقی جاگو ہم اس کو اوپر ایک اور لیر لگا دیں گے ہم نے جاگو ایک اور تیہ لگا دی ہے اب ہم اس میں جاگو کلر سپریٹ کر دیں گے اس کلر کو جاگو پانی ڈال کے جاگو اس میں بھی ڈال سکتا ہے لیکن میں جاگو اس کلر کو اسی طرح سے ڈال سکرتی ہوں اس کلر کو سپرینکل کر دیں گے اور نیچے ہم نے گلے نہیں ڈالا تو اس کو جاگو اسی طرح سے ڈال چاہت بھی رہیں گے اب اس میں جاگو ہم ٹماٹر کی لیرز لگا دیں گے بہت سارے لوگ جاگو اس میں استعمال کرتے ہیں پیاز بھی پیاز کو جاگو پرام کیا ہوئے پیاز اب اس میں دنیا اور کدینہ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جاگو مسالے میں آئل کم ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے ہم اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈال سکتے ہیں پیسے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئل کم ہے میں اب اس میں آئل بھی آئیڈ کر دوں گی تھوڑا سا اب اس پر اکنی ہلکی آنچ پر جاگو ہم دم لگا دیں گے اور دم جا ہے پہ پندرہ سے بھی بیس منٹ تک جاگو ہم اس کو دم پر رکھیں گے پہرے تھوڑی سی آنچ پر رکھیں گے میں نے ٹیز کر دیا پھرے تھوڑی سی آنچ پر رکھیں گے پھرے تھے پھرے تھوڑی سی آنچ پر رکھیں گے ٹکیاں جو ہے وہ پھرائی کرنے لگے ہیں اور ٹکیاں کے لیے جو ہے وہ یہ انڈا ہم نے پھینٹ لیا ہے اس نے کلپی سی نمک اور کالی میرز کو ہم نے ڈال لیا ہے اور آئل ہا وہ بھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس انڈے میں اس طرح سے ڈٹ کر کے اور اگر ہم ہے تو ہمیں آن جو ہے وہ آہستہ کر لیا ہے آن جو ہے وہ آہستہ کرنے کے بعد اس میں چار سے پانچ ہم دع سکتے ہیں اس کے پہنے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑی سے فیزر میں رکھ لیا ہے اس سے میں آسانی کے ساتھ سکتے ہیں اس کو پلٹ رہی ہوں اب یہ ایک سائٹ سے جو آہستہ کرتے ہیں اس کو انہیں سائٹ کو پلٹ دیا نہیں آپ جو ہے تو آپ کو دم پھولنے لگے دیکھنے سے آپ کو کچھ شبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے آپ کو دیکھنے سے آپ کو پلٹ رہیں گے بڑی زبردست آ رہی ہے بڑی زبردست آ رہی ہے اس کو حلانہ سے رکھڑ کریں آپ نے وہ چمچ کی حلانہ اس طرح سے دیل کو ہی لاتے ہیں اس طرح سے ملسکو ہی لائیں گے ہم اس سائد سے آپ کھاتے ہیں پھر دوسری سائد سے کریں سائے واو دوسری سائے پھر دوسری سائے ملسکو ماشاءاللہ پھر دوسری سائے چابل بھی کھلا ہویا یہ آپ کو دیکھنے سے پتا چامدہ ہوگا یہ دیکھیں نمپا ہے اور دھوٹا بھی نہیں ہے اب جو ہے وہ ہم اس کے ساف کرتے ہیں لیے جی میں نے جاہاں وہ بریانی بھی بنا لیا اور میں ٹکیاں بھی پرائے کر چکی ہوں اب جو ہے وہ میں دکھاتی ہوں میں نے ساف کر دیا مہمانوں کو بھی دے دیا اب ہم سوہیب سے جاہو پوچھتے ہیں کہ سوہیب کو جاہو کس طرح کا لگا ہے جو ہے وہ یہاں پہ سب ہو چکا ہے بریانی بھی جاہو آپ کو نظر آ رہی ہے اب جاہو سوہیب آتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ جاہو کس طرح کا لگا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ ابھی بھی کہیں گے بس ٹھیک ہی ہے تو ابھی وہ آنے والے ہیں اس سے پہلے وہ آجے اب ہم جاہو اس ویڈیو کو جاہو آگے بڑھاتے ہیں مجھے جاہو ابھی سبر نہیں ہو رہا میرا بھی دل کر رہا ہے کھانے کو تو ابھی جاہو سوہیب آ رہے ہیں لیں جی سوہیب جاہو آ چکے ہیں سوہیب پرائے کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح کی بریانی بھنی ہے دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے آگے پتا چلے گا کیسے ہی ہے اچھے نے فائنلی جو ہے وہ انہوں نے تاریف کر دی ہے اب کمنٹس میں بہت سارے کمنٹس آئیں گے کہ کرنی ہی پڑتی ہے بی بی کی تاریف نہیں کریں گے تو پھر کدھر جائیں گے سامی کبابی بہت زبردست ہیں سوہیب آپ بھی سارے ملاز میں پرائے کر دیا سو جی فائنلی بریانی بھی ٹیسٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے ریویو بھی دے دیا اوورال ماشاءاللہ آج کا دن بہت زبردست رہا اور جو ہے بریانی جو ہے بہت ٹیسٹی تھی آپ لوگ بھی مست ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اگر فیس بک پہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو فالو کر دیں اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے ہوں گے آپ کا سبسکرائب شن آپ کا کمنٹ اور آپ کا لائک ہمارے لئے ایک موٹیویشن ہے تو ہماری موٹیویشن دیتے رہے ہیں تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بناتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگلے ویلوگ تک کے لئے اللہ حافظ